بلائنڈ اسوسییشن کا جنرل سیکٹری ہونا جرم بن گیا بلائنڈ اسوسییشن کے سیکٹری آزم خان میرے ساتھ مجود ہیں کہ جن کی لائف مشکل ترین لمحہ سے گزر رہی ہے نہ جوب ہے نہ کسی اور طرح کی امارات ان کو مر رہی ہے بہت پرشانی کی عالم میں ہیں گھر کے حالات نہیں چل رہے انہی سے پوچھتی ہیں کہ کیا معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے کہ آپ کو اتنا بڑا نقصان ہو گیا بلائنڈ اسوسییشن کا سیکٹری بننے کا ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جود ہے آزم خان میرے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہوا کہ آپ نے دو ماہ کالٹی میٹم دے دیا ہوتکشی کردے میں کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام کیا معاملات ہے کیا پرابلم ہے کیا بجے آپ کے ساتھ کیوں آپ نے ہوتکشی کی درہاس دی اور آپ کو جنرل سیکٹری ہونے کی سزا کیوں دی جا رہی ہے میں زلین تظامیہ بکھر سے رابطہ کارکار تھک چکا ہوں اور میرے جوتوں بھی ٹوٹ گئے ہیں در بدل ٹھوکنے کھا کر دفتروں کی اور میں نے ڈی پیو بکھر اور جو ڈی سی بکھر ہے اور سوشل ویرفر جو بکھر ہے ان کے خلاف میں نے خودکشی کی درخواست دے دی ہے دو مہینوں کیوں کیونکہ میرے حالات بہت کم ہیں بیک گرونڈ میرا بہت کمزور ہے اور حکومت کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اگر حکومت نے میرا کام کر دیا دو مہینوں سے پہلے مجھے جوب مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو زلائی انتظامیہ بکھر اور ڈیپٹی کمیشنر بکھر اور جو ہے خزر خان چیف ڈریکٹر جو سوشل ویرفر ہے وہ اور ڈی پیو بکھر یہ جو ہوں گے میری خودکشی کے یہی ذمہ وار ہوں گے اور ان کے خلاف ایف یار درج کرنی ہے یہ آج میں میڈیا کو بتا دینا چاہتا ہوں اور آپ نے میری بات اور میری آواز کو دبانا نہیں ہے اوپر سے اوپر پہنچانا ہے کہ ان ظالم حکمران ان جابر حکمران کو خاتمہ کرنا چاہیے یار ہم ایک نبین آدمی ہے ٹھیک ہے ہمیں نوکری نہیں مر رہی ہمیں اپنا حق نہیں مر رہا ٹھیک ہے نا تو مجھے اپنا حق چاہیے ٹھیک ہے نا تو آپ جنرل سیکٹری ہیں نیشنل بلائنڈ اسوسییشن کے سپیشل پرسن جو ہیں ان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کو اس لیے نظر انداز کیا جا رہے ہیں ہاں اس لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہے کہ میں معذوروں اور نبینوں کی خزمت کرتا ہوں اور ان کو دفتروں میں لے کر جانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں ان کی جوپ لگ گئی تو پھر یہ اور بھی تنظیم کو بڑھا دیں گے اور بھی یہ خزمت کرنے لگ جائیں گے جورم میرا یہی ہے ناظرین آپ نے سنا ایک دل ہلا دینے والی کہانی کہ دو ماہ کا آلٹی میٹم آزم صاحب نے بکھر انتظامیہ کو دے دیا ہے کہ اگر انہوں نے ان کے مطالبات منظور نہ کیے تو دو ماہ کے بعد یہ بکھر ڈی سی آفیس کے سامنے جا کے سوسائیڈ کریں گے گزارش ہے کہ ان کی بات کو سڑا جائے اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے مطالبات کون سے ہیں چھوٹے لیول کی تین چار گریڈ کی جوپ ہیں اگر ان کو دے دی جائے ان کے گھر کا رزق چل جائے تو اس میں کونسی ایسی کباہ ہاتا ہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں اپنے میزبان برادرے کے اجازت دیجئے